بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ و نصلي على رسوله الكریم اما بعد بحترم ناظرین اے کرام آج کمنٹ بوکس کا دن ہے آج آپ تمام احباب کی جو پورے ہفتے میں کمنٹس آئی ہے کچھ کے تو میں جواب اس میں دے چکا ہوں ریپلے کے اندر کچھ کی میں نے ویڈیو بھی بنائی ہے لیکن ہر ایک کے الگ الگ نہ تو ویڈیو بن سکتی ہے نہ ہی جواب دیے رہا سکتے ہیں اس لئے کمنٹ بوکس کے اندر آپ تمام احباب کے انشاءاللہ جواب بھیے جائیں گے جو ناظرین سب سے پہلے آئی ڈی ہے خبر دن بھر اس سے ایک سوال ہے السلام علیکم مولانا صاحب ماشا نام رکھ سکتے ہیں کیا لڑکی کا ماشا کے ساتھ ایڈ ہو جائے ایسا کوئی ڈبل نام بتا دیجئے علیکم السلام ورحمت اللہ وبرکاتہ سب سے پہلے تو جو ماشا نام ہے یہی نام رکھنا مناسب نہیں ہے چونکہ ماشا کے معنی آتے ہیں جو چاہے جیسے ماشا اللہ اللہ جو چاہے اس کے معنی آگے تو ماشا کے صرف معنی ہوں گے جو چاہے یہ کوئی نام رکھنے کے لیے مناسب نہیں ہے چونکہ یہ ادھور معنی ہے اس لئے یہ نام رکھنا مناسب نہیں ہے ماشا نام آپ نہ رکھیں اس کے بدایے کوئی اچھے معنی آتے ہیں آپ نام رکھ لیں اسے طریقے سے ایک صاحب ہے سید علی ان کا سوال ہے ابیہا وی صحابیہ کا نام ہے نا ابیہا نام یہ صحابیہ کا نہیں ہے صحابیہ کا نام ام ابیہا ہے عام طور پر اس میں بہت غلط فہمی ہوتی ہے اور بہت سے لوگوں نے یوٹیوب کے اوپر بھی اور گوگل کے اوپر بھی ابیہا نام کو حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ کا لقب دے رکھا ہے جو بلکل غلط ہے میں نے اس کی ایک مستقل ویڈیو بنائی ہے کہ کیا ابیہا نام حضرت فاطمہ کا لقب ہے بلکل نہیں ہے ابیہا کے معنی تو آتے ہیں سمجھدار صرف ابیہا نام ہم رکھ سکتے ہیں معنی کے اعتبار سے لیکن ابیہا نام کو صحابی کی نزبت کرنا حضرت فاطمہ کا لقب بتنا نہیں ہے غلط ہے حضرت فاطمہ کا لقب تھا ام ابیہا پورا لقب یہ تھا ام اس کے ساتھ لگے گا صرف ابیہا نام صحابیہ کا نہیں ہے باقی نام رکھ سکتے ہیں ابیہا معنی کے اعتبار سے اچھا ہے ایک صاحب کا سوال ہے السلام علیکم کیا حزیفہ نام بی بی گر لکھا رکھ سکتے ہیں پلیز ذرا بولو حزیفہ یہ لڑکی کا نہیں رکھ سکتے حزیفہ ہے چونکہ صحابی کا نام ہے لڑکی کا نام ہے تو یہ بیبی گرل کا نہیں رکھ سکتے ہیں بیبی بوئے کا نام رکھ جائے گا اس طریقے سے ایک صاحب ہے اکرم قادر اس سوال ہے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ میرا ایک آپ سے سوال تھا عریبہ آئیشہ نام رکھ سکتے ہیں کیا اور عریبہ فاطمہ اس طریقے سے نام رکھ سکتے ہیں کیا بتائیے پلیز مفتی صاحب آپ نے مجھے جواب نہیں دیا علیکم السلام ورحمت اللہ وبرکاتہ آپ کا جواب یہ ہے کہ عریبہ اور عائشہ بلکل لکھ سکتے ہیں دونوں نام بہت اچھے ہیں عریبہ کے معنی آتے ہیں عقل مند سمجھدار اور عائشہ یہ اللہ کے نبی علیہ السلام کی بیوی کا نام ہے اس لئے عریبہ عائشہ نام بلکل لکھ سکتے ہیں اور عریبہ فاطمہ یہ بھی ہم لکھ سکتے ہیں عائشہ اور فاطمہ دونوں لگا سکتے ہیں چاہے آپ عائشہ لگا لیں چاہے فاطمہ لگا لیں دونوں صحابیہ کے نام میں دونوں نام بہت بہتر ہے ایک صاحبہ ہے سنہ شیخ سفانہ کا مطلب بتائیں علیکم السلام ورحمت اللہ صفانہ صفانہ کا معنی آتے ہیں موتی صفانہ نام معنی کے اعتبار سے بہت اچھا ہے اور صفانہ نام کی صحابیہ بھی گزری ہے اس اعتبار سے صفانہ نام معنی نسبت دونوں اعتبار سے بہت خوبصورت اور بہت بابرکت نام ہے اسی طریقے سے صاحبہ ہیں لیلہ شجا سوال السلام علیکم مفتی صاحب سون آئی ویل ہیو ٹوینس گرلز انشاءاللہ وی ہیو چوزن دن ایمز بریرہ بہار اینڈ حفظہ حیاء آر دے اوکے علیکم السلام ورحمت اللہ جی بالکل یہ دونوں نام اچھے ہیں بریرہ بہار بریرہ تو یہ صحابیہ کا نام گزرا ہے اس کے معنی نیک آتے ہیں اور بہار یہ بھی اچھا ہے بریرہ بہار لگا سکتے ہیں حفظہ حیاء یہ بھی ہم لگ سکتے ہیں دونوں نام آپ کے بہت اچھے ہیں آپ بلکل لگ سکتی ہیں اسے طریقے سے ایک آئیڈی ہے بولی ویڈ سونگز اس سے سوال ہے سلام علیکم مفتی صاحب عبدالورکلام اور روینہ اور ربینہ نیم کا مطلب علیکم السلام ورحمت اللہ عبدالورکلام دراصل یہ عبدالورکلام علیکل نہیں لکھا جائے گا چونکہ عبدال کوئی نام نہیں ہوتا عبد کے ساتھ اللہ تبارک و تعالی کا کوئی نام لگاتے ہیں جیسے عبداللہ عبدالرحمن عبدالخالق عبدالقادر صرف عبدالنام نہیں ہوتا ہے عبد ہوتا ہے تو عبدالنام نہیں رکھیں گے آپ عبدال کے ساتھ عبداللہ لگا لیں یا عبدالرحمن لگا لیں یہ اللہ کو سب سے پسندیدہ نام ہے اور کلام کے معنی دراصل آتے ہیں گفتگو کے بات کرنا کلام کرنا گفتگو کرنا اور روینہ اور ربینہ یہ دونوں نام یہ اسلامی نہیں ہے روینہ نام یہ تو غیر اسلامی نام ہے یہ نہیں رکھنا چاہیے اور ربینہ نام ہم کو کافی تراشت کے بارے تو نہیں مل پایا ہے یہ محمل معلوم ہوتے ہیں اسی طریقے سے ایک صاحب ہے عزیز الشیخ یہ سوال ہے بائد نام کا مطلب کیا ہے پلیز بولو بائد اگر یہ عائن کے ساتھ ہو بائد تو اس کے معنی آتے ہیں دور کرنا دور کرنے والا اور اگر یہ بائد ہو یا کے ساتھ تو بائد پھر اس کے معنی آتے ہیں چاہنا تو یہ بائد نام کوئی معنی کے تبار سے زیادہ اچھا نہیں ہے اس لئے مناسب نہیں ہے اسی طریقے سے ایک صاحبہ ہے شاہین منور کہ سوال ہے السلام علیکم میں اپنے بیٹے کا نام آئیناز رکھنا چاہتے ہوں کیا یہ نام رکھنا مناسب ہے علیکم السلام ورحمت اللہ اے ناز یا آئیناز یہ جو لفظ ہے یہ اردو عربی فارسی ڈکشنری میں ہم کو کافی تلاش کے بعد نہیں مل پایا ہے یہ غالباً ترکی زبان کا لفظ ہے تو ترکی زبان کے اعتبار سے اگر اس کے معنی آچھے ہو تو آپ رکھ سکتی ہیں باقی اردو عربی فارسی ڈکشنری میں ہم کو یہ نہیں مل پایا ہے بہتر یہ ہے کہ آپ صحابیات کے ناموں پر نام رکھیں یہ نام نہ رکھا جائے تو زیادہ اچھا ہے چونکہ ہم کو اپنے یہاں کی متطاول زبانوں کے اعتبار سے نام رکھنا چاہیے اسی طریقے سے ایک صاحبہ ہے حبہ اشرف قصو علیہ السلام علیکم مفتی صاحب عرسم نیم کا مطلب بتائیں پلیز علیکم السلام ورحمت اللہ عرسم عائن کے ساتھ اور صواد کے ساتھ اس کے معنی آتے ہیں بسیار خور یعنی بہت کھانے والا اور ایک معنی اس کے آتے ہیں خوش تو عرسم نام دوسرے معنی کے اعتبار سے جو خوش کے معنی ہے اس کے اعتبار سے رکھ سکتے ہیں باقی نیٹ کے اوپر گوگل کے اوپر اس کے عرسم کے معنی دے رکھیں شیر کے بہادر کے لیکن وہ عرسم کے معنی نہیں ہے وہ عرسم کے معنی ہے عائن کے نیچے زیر کے ساتھ اور آئی سے آئے گا عرسم اس کے معنی آتے ہیں طاقتور بہادر شیر تو عرسم نام رکھ سکتے ہیں اسی طریقے سے ایک صاحبہ عبدالوارف ان کا سوال ہے مونہ ریزہ کا مطلب اردو میں کیا ہے مونہ مونہ اس کے معنی تو آسے ہیں بڑا برتن گھڑا مٹکا اس کے معنی آتے ہیں اور ریزہ ریزہ کے معنی آتے ہیں خوشنودی ریزہ نہ مچھا ہے لیکن مونہ نام زیادہ مناسب نہیں ہے ایک آئیڈی ہے بولی وڈ سونگز جن سے سوال ہے السلام علیکم مفتی صاحب روبینہ اور لیسہ نیم کا مطلب کیا ہے علیکم السلام ورحمت اللہ روبینہ اور لیسہ دونوں نیم ہم کو کافی تلاش کے باوجود نہیں مل پائے ہیں یہ نام نہ رکھا جائے تو زیادہ بہتر ہے یہ محمل معلوم ہوتے ہیں اسی طریقے سے ایک صاحبہ ہے یاسمین بانو کہ سوال السلام علیکم میں نے اپنی بیٹی کا نام دافعہ رکھا ہے کیا یہ نام صحیح ہے یا مجھے بدل دینا چاہیے علیکم السلام ورحمت اللہ وبرکاتہ دافعہ آئین کے ساتھ یہ لفظ آتا ہے اور دافعہ آئین سے اس کے معنی آتے ہیں دفاع کرنے والی اور ایک معنی آتے ہیں درد اور تکلیف کو دور کرنے والی تو دافعہ نام یہ معنی کے اعتبار سے رکھ سکتے ہیں کوئی خرابی نہیں ہے یہ بدلنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے اسی طریقے سے ایک صاحب ہے جمیل حسین سوال السلام علیکم مفتی صاحب عارض نام کا مطلب کیا ہے علیکم السلام ورحمت اللہ عارض اس کے معنی آتے ہیں پیش آنے والا لاحق ہونے والا اور ایک معنی آریض کیا آتے ہیں بادل کے قرآن کے اندر لفظ احتمال ہوا ہے کہ یہ بادل ہمارے اوپر برسے گا تو عارض کے معنی ایک بادل کے آتے ہیں اور ایک معنی پیش آنا لاحق آنا یہ بھی آتے ہیں تو یہ نام رکھ سکتے ہیں کوئی خرابی نہیں ہے شدریقش ایک صاحبہ ہیں آلیہ پروین ان کا سوال ہے کائنڈلی اے نور نیم کے بارے میں معلوم کرنا ہے یہ نام ترکی کے ڈرامے میں ایک ایکٹریس نے رکھا تھا مجھے یہ نام بہت پسند ہے اپنی بیٹی کا رکھنا چاہتی ہوں سب سے پہلے تو ہم کو یہ جان لینا چاہیے کہ ایکٹرس ڈرامے کے اندر اگر ایکٹرس کا نام دیکھ کر ہم نام رکھیں گے بلکل مناسب نہیں ہے مسلمان کی تو ایک شان ہی نہیں ہے کہ وہ کسی ناچنے والی گانے والیوں کے اور ڈراما کرنے والیوں کے ناموں پر نام رکھیں مسلمانوں کی شان تو یہ ہے کہ وہ صحابیات کے نیخ خاتین کے ناموں پر نام رکھتی ہیں تو اے نور آپ نے ترکی ڈرامے کے اندر کسی لڑکی کا کسی ایکٹرس کا نام دیکھا ہے تو یہ ترکی ہی زبان کا لفظ ہوگا باقی ترکی زبان ہم نہیں جانتے کیا اس کے معنی ہے لیکن یہ نام بلکل مناسب نہیں ہے چونکہ ایکٹرس کے نام پر نام رکھنا چاہتی ہیں آپ بلکل غلط ہیں آپ اپنی سوچ کو تبدیل کیجئے یہ ایکٹرس کے ڈراما والیوں کے ناموں پر نام رکھیں گے پھر وہی صفات ہماری بچی کے اندر بھی پیدا ہوں گی جو بلکل غلط ہے ہم کو اپنی بچیوں کو نیک بنانے کی کوشش کرنی چاہیے کیونکہ دنیا کی زندگی یہ کوئی زندگی نہیں ہے اصل زندگی آخرت کی زندگی ہے تو ہم کو اس دنیا کے اندر بھیجا گیا ہے آخرت بنانے کے لیے ہم کو ہمیشہ آخرت کی سوچنی چاہیے نیک سوچنی چاہیے تو نیک لوگوں کے ناموں پر آپ نام رکھیں صحابیات کے ناموں پر نام رکھیں انشاءاللہ آپ کی بچی کے اندر نیک صفات پیدا ہوں گی اسی طریقے سے ایک صاحبہ ہے ریشمائس یہ کا سوال ہے نغمہ نام کے معنی بتائیے پلیز نغمہ اس کے معنی آتے ہیں سر تال اور اسی طریقے سے ایک معنی اس کے آتے ہیں چہ چہاہت یعنی پرندوں کی جو آواز ہوتی ہے پرندوں کا چہ چہانا اس کو بھی نغمہ کہتے ہیں اور نغمہ کہتے ہیں وہ آواز جو آلہ موسیقی سے ترنم کے ساتھ نکلتی اس کو نغمہ کہتے ہیں تو نغمہ نام کے معنی کوئی زیادہ اچھے نہیں ہے باقی اگر رکھا ہوا ہے تو چین کرنے کی ضرورت نہیں ہے اسے طریقے سے ایک انہی کا سوال ہے السلام علیکم مفتی صاحب میری بہن کی بیٹی ہے اس کا نام ہے روسیا یا رسیا کیا صحیح ہے نام اس کا نام رکھنا علیکم مصرم ورحمت اللہ یہ روسیا یا رسیا نام یہ مناسب نہیں ہے چونکہ روسیا اگر ہو تو روسیا کے معنی آتے ہیں روس کی رہنے والی اور رسیا رسیا اگر ہو تو رسیا کے معنی آتے ہیں دل دادا کسی چیز کا دل دادا ہونا تو یہ جیدہ مناسب اچھا نام نہیں ہے یہ نام نہ رکھ جائے تو زیادہ اچھا ہے ایک صاحب رشدان خان کا سوال علیہ السلام علیکم رشدان نیم کے کیا معنی ہے علیکم السلام ورحمت اللہ رشدان دراصل یہ رشد سے بنا ہے اور رشدن کے معنی آتے ہیں سمجھ اور ہدایت کے تو رشدان کے معنی آئیں گے ہدایت یافتہ سمجھ والا تو یہ نام رکھ سکتے ہیں کوئی خرابی نہیں اچھا نام ہے ایک صاحب نواز ان کا سوال مفتی صاحب آپ کا منتھلی پیمنٹ کتنا ہوتا ہے یوٹیوب سے یہ آپ کیا پوچھ رہے ہیں دیکھیں ایک چیز میں آپ کو بتلا دوں میں نے جو یوٹیوب چینل بنایا ہے میرا مقصد نہ تو اس سے پیسہ کمانا ہے میرے بلکہ ذہن و دماغ کے اندر بھی نہیں تھا جب میں نے یوٹیوب اپنا چینل بنایا تھا مجھ کو معلوم ہی نہیں تھا کہ یوٹیوب سے پیسے بھی آتے ہیں بلکہ میرا مقصد یہ تھا کہ لوگوں کی اصلاح ہو جائے تبلیغ ہو جائے ایک طرح سے کیونکہ یہ بھی ہم دین کی بات آپ لوگوں تک پہنچا رہے ہیں لوگوں تک پہنچا رہے ہیں اس لیے تاکہ لوگوں کی اصلاح ہو جائے کوئی ہمارا پیسے کمانا مقصد نہیں ہے بلکہ میں آپ کو حقیقت میں بتلا دوں جب سے میرا یوٹیوب چینل بنا ہے اور جب سے مویٹائز ہوا ہے تب سے اب تک میرے صرف دو پیمنٹ میری آئی ہے دو مرتبہ کی پیمنٹ کوئی زیادہ بڑی پیمنٹ نہیں ہے میری جو تنخواہ ہے جو مدرسے سے تنخواہ مجھ کو ملتی ہے ویڈو وائرل ہوئی تھی تھوڑی بہت اس سے ڈبل تیبل ہو گئی تھی باقی زیادہ پیمنٹ نہیں آتی ہمارا مقصد بھی نہیں ہے پیسے کمانا مقصد ہمارا یہی ہے کہ لوگوں کی اصلاح ہو جائے کسی طریقے سے جو آسکر لوگ غلط نام رکھ رہے ہیں وہ اچھے نام رکھنے والے بن جائے صحابہ کے نام رکھیں اور جو جدت ہمارے ذہنوں کے اندر آ چکی ہے وہ جدت کو ختم کر کے ہم نیک لوگوں کے نام پر نام رکھنے کی کوشش کریں اور جو غلط مسائل لوگوں میں مشہور ہیں ان کی اصلاح ہو جائے یہ ہمارا مقصد ہے اسی طریقے سے ایک صاحبہ ہے یاسمین کہ سوالے السلام علیکم قیان نیم کا مطلب بتائیے علیکم السلام ورحمت اللہ قیان نام اس سے پہلے بھی آپ نے پوچھا تھا شاید میں نے بتلایا تھا یہ ہم کو نہیں مل پایا یہ مہمل معلوم ہوتا ہے ایک ایڈی ہے روز اس سے سوالے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ یشفہ نام کے بارے میں بھی بتلائیں علیکم السلام ورحمت اللہ یشفہ یہ نام قرآن سے عام طور پر لوگ رکھتے ہیں جو آیت القرصی کے اندر آتا ہے یشفہ کے معنی آتا ہے وہ سفارش کرتا ہے تو یہ یشفہ یہ فعل ہے تو یہ نام رکھنے کے لئے مناسب نہیں ہے لڑکی کا اگر اس سے نام رکھنا تو شافیہ رکھ سکتے ہیں شافیہ کے معنی آتا ہے سفارش کرنے والی اور یشفہ کے معنی آتا ہے وہ ایک مرد سفارش کرتا ہے تو یہ لڑکی کا نام رکھنے کے لئے مناسب نہیں ہے لڑکی کا رکھنا ہو تو شافیہ نام رکھیں ایک آئیڈی ہے سفیان اسلام اس سے سوالے السلام علیکم مفتی صاحب سینہہ نام لڑکی کا رکھنا کیسا ہے علیکم السلام ورحمت اللہ سینہہ نام یہ عم طور پر غیر مسلموں میں رکھا جاتا ہے تو یہ اسلامی نام نہیں ہے یہ نام ہم کو رکھنے سے احتیاط کرتی چاہیے بچنا چاہیے ایک صاحبہ ہے زینب علیم ان کا سوال ہے السلام علیکم میرا نام عبدالعالیم ہے مفتی صاحب یامر نیم کا مطلب بتائیے علیکم السلام ورحمت اللہ وبرکاتہ یامر نام یہ ہم نے کافی تلاش کیا تلاش کے باوجود یہ ہم کو نہیں مل پایا ہے باقی آمیر نام ہوتا ہے اور آمیر نام کے صحابی بھی گزرے ہیں تو یامر کے بجائے اب آمیر نام رکھیں جو صحابی کا بھی نام ہے تو زیادہ اچھا ہے اسے طریقے سے ایک صاحبہ ہے حبیبہ مسعود کا سوال ہے احمر نام رکھ سکتے ہیں احمر نام رکھ سکتے ہیں احمر کے معناتے ہیں سرخ لال تو احمر نام رکھ سکتے ہیں کوئی خرابی نہیں ہے اسے طریقے سے ایک صاحبہ ہے آدیہ سلاحین کا سوال ہے السلام علیکم میں اپنی بیٹی کا نام امیمہ صفیہ رکھ سکتی ہوں علیکم السلام بلکل رکھ سکتے ہیں امیمہ یہ بھی صحابیہ کا نام ہے صفیہ یہ اللہ کی نبی کی بیوی کا نام ہے دونوں نام بہت بابرکتیں رکھ سکتے ہیں ایک صاحب ریحان ان کا سوال ہے زوہان نام کیسا ہے پیلیز بتائیں زوہان نام مناسب نہیں ہے ایک صاحب سید علی ان کا سوال ہے آدیہ کا فل میننگ بتا دیجئے پیلیز حضرت آدیہ اس کے معنی آتے ہیں لوٹنے والی واپس ہونے والی تو آدیہ نام کیسا ہے فل میننگ یہ ہے تو اس کے معنی کوئی زیادہ مناسب نہیں ہے باقی رکھ سکتے ہیں صاحبہ نام قرآن کے اندر ہے پارہ نمبر انتیس اور صورت نمبر سورہ جن سورہ جن کی تیسری آیت ہے وَأَنَّهُ تَعَلَى جَدُّ رَبِّنَا مَتَّخَذَ سَاحِبَةً وَلَا بَلَدَا نہ اس نے بیوی بنائی ہے اور نہ ہی اولاد ساحبہ تنگ تو صاحبہ اس کے معنی آتے ہیں بیوی کے ساتھی کے تو یہ قرآن کے اندر ہے ایک صاحب ہے مرتضی خان ان کا سوال ہے رویاب کیا مطلب کیا ہے سر رویاب نام میں ہم نے کافی تلاش کیا یہ ہم کو نہیں مل پایا ہے محمر معلوم ہوتا ہے اسی طرح ایڈی ہے آرٹیسٹ اسکوئر اس سے ایک سوال ہے ریف شاہ نیم والوں کا نیچر کیسہ ہے دیکھیں نیچر تو ہم نہیں بتلا سکتے یہ چیز غلط ہے جو بھی لوگ نام سے یا ہاتھ دیکھ کر کے نیچر بتلاتے ہیں یا ان کی آگی بھوشوانی کرتے ہیں چیز بالکل غلط ہے حدیث کے اندر بڑی سخت وعید آئی ہے اس کے اوپر کہ اپنے آگے کا مستقبل کسی سے جاننا کسی کے بارے میں ہاتھ دکھا کر کے یا اپنے بارے میں کچھ جاننا بالکل غلط ہے حدیث کے اندر آتا ہے کہ جو شخص کسی نجومی کے پاس جاتا ہے اور اس کی بات کے اوپر یقین کر لیتا ہے تو اس کے ایمان کو بھی خطرہ ہو سکتا ہے اور چالیس دن تک اس کی کوئی عبادت بھی قبول نہیں ہوتی تو یہ ہم کو اپنا نیچر اپنا یہ سب چیز جاننے کی ضرورت نہیں ہے یہ نیچر اپنا خود ہم کو اچھا بنانے کی ضرورت ہے جیسے ہم اپنا نیچر بنائیں گے ایسا ہی لوگوں کے سامنے ظاہر ہوگا اسی طریقے سے ایک صاحب ہے امجد خان ان کا سوال ہے السلام علیکم مفتی صاحب اسمد نام کا میننگ بتائیے پلیز علیکم السلام ورحمت اللہ اسمد عام طور پر سواد کے ساتھ نوک باگ رکھتے ہیں اور سمد اس کے ماناتے ہیں بے نیاز تو اسمد کے ماناتے ہیں بہت زیادہ بے نیاز یہ نام بلکل مناسب نہیں ہے چونکہ سمد اللہ کا نام ہے اللہ کی صفت ہے اللہ بلکل بے نیاز ہوتا ہے ہر چیک سے تو یہ ہمارے لئے نام مناسب نہیں ہے اسی طریقے سے ایک صاحب ہے صوفیان اسلام ان کا سوال ہے السلام علیکم مفتی صاحب آئیرہ کا مطلب کیا قابل احترام ہے کیا نام لکی کر سکتے ہیں علیکم السلام ورحمت اللہ آئیرہ کا مطلب قابل احترام ہم کو کافی تلاش کے باوجود کسی ڈکشنری میں نہیں مل پایا ہے اس لئے یہ ہم اس کو بارے میں نہیں پتلا سکتے یہ نام نہ رکھ جائے تو زیادہ بہتر ہے چونکہ کتابوں میں ہم طور پر ہم کو نہیں مل پایا ہے ایک صاحبہ ہے سنہ شیخ ان کا سوال ہے سلام علیکم اگر عقیقہ سات دن کے بعد ہو مطلب ایک سال بعد ہو تو بچے کے بال کتنے دن میں نکالنا ہوتا ہے علیکم السلام ورحمت اللہ بال کے بارے میں مسئلہ یہ ہے کہ اگر ساتوے دن اگر عقیقہ ہو رہا ہے تو مناسب بہتر تو یہی ہے کہ ساتوے دن عقیقہ یعنی جامر زبا کرنے کے بعد بال کار دیے جائے لیکن اگر عقیقہ بہت میں تاخیر ہو مثلا ایک سال لیٹ ہو جیسا آپ نے پوچھا ہے پھر بال میں ہم کو تاخیر نہیں کرنی چاہیے ساتوے دن اس کے بال ہم کو کار دینے چاہیے یہ بال کار دنے میں ہم کو تاخیر اور دیر نہیں کرنی چاہیے بلکہ یہاں تک آتا ہے کہ اگر ساتوے یا اکیسوے دن کے بعد اگر ہم عقیقہ کر رہے ہیں تو اب بالوں کا اتروانا یہ کچھ ضروری نہیں ہے یہ مباہ اسی وقت ہے شروع میں ہی سات دن کے اندر جب کریں اس وقت میں بال کٹ کر کے ان کے جو ہے ان کے برابر چاندی یا سونا صدقہ کر دیا جائے ایک صاحب ہیں شارق احمدین کا سوال ہے ذروہ عروش کا مطلب کیا ہے اور اردو میں اسے کیسے لکھیں گے ذروہ اردو میں ذال کے ساتھ لکھیں گے ذروہ کے معنی آتے ہیں بلند ہر چیز کا بلند حصہ اور عروش آئین کے ساتھ لکھا جائے گا اور عروش کے معنی آتے ہیں چھت اور اسی طریقے سے آسمان اور ایک معنی اس کے آتے ہیں تخت کے اور ایک معنی اس کے آتے ہیں سائبان کے بہت سے اس کے معنی آتے ہیں تو ذروہ عروش یہ نام رکھ سکتے ہیں کوئی خرابی نہیں ہے اسی طریقے سے ایک سائبہ ہے خدیجہ اختر سوال السلام علیکم یہ آپ نے کئی مرتبہ سوال کر چکی ہیں لیکن عبسان نام ہم نے کافی تلاش کیا تلاش بسیار کے باوجود عبسان نام ہم کو کہیں نہیں مل پایا ہے یہ محمد معلوم ہوتا ہے اس لئے یہ نام نہ رکھ جائے تو زیادہ بہتر ہے ایک سائبہ ہے ہینہ کا اثر ان کا سوال ہے باسط نیم کے کیا معنی ہے باسط کے معنی آتے ہیں کشادہ کرنے والا اسی طریقے سے کھولنے والا باسط یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا صفاتی نام ہے یہ صرف باسط نام نہیں رکھنا چاہیے اب باسط کے ساتھ عبد لگائیں گے عبد الباسط چونکہ اللہ کا نام ہے یعنی کشادگی کرنے والا اور کھولنے والا جیسے قرآن میں آئے اللہ یب سطر رزقہ اللہ رزق کو کشادہ کر دیتا ہے جس کو چاہتا ہے جس کو چاہتا ہے رزق کو کتنگ کر دیتا ہے تو یہ عبدال کے ساتھ لگا کر کے ہم اس کو رکھ سکتے ہیں ایک صاحبہ ہے سیما ان کا سوال ہے السلام علیکم عرحہ نیم کے میننگ بھی بتا دے علیکم السلام عرحہ یہ رحہ کی جمع ہے اور عرحہ کے معنی آتے ہیں ڈاڑ اور ایک معنی اس کے آتے ہیں چکھی کے تو یہ نام زیادہ مناسب نہیں ہے زیادہ اچھے اس کے معنی نہیں ہے ایک صاحب اہے کلیم الدین خان ان کا سوال ہے سلام علیکم وصفہ اور وردہ نیم کا میننگ بتائیے پلیز علیکم السلام ورحمت اللہ وصفہ اس کے معنی آتے ہیں بیان کرنا اور اسی طریقے سے تعریف کرنا وصفہ نام صحیح ہے رکھ سکتے ہیں وردہ کے معنی آتے ہیں گلاب کا پھول یہ بھی ہم رکھ سکتے ہیں ایک صاحب عادل صدیقی سوالے السلام علیکم مائرہ نام کا معنی کیا ہے یہ رکھ سکتے ہیں کیا مفتی صاحب پلیز ریپلے میں میری بیٹی کا نام رکھنا چاہتا ہوں علیکم السلام ورحمت اللہ مائرہ کے معنی دراصل آتے ہیں خوراک مہیا کرنے والی گھر والوں کا انتظام کرنے والی تو مائرہ نام یہ معنی کے طور صحیح ہے ہم رکھ سکتے ہیں اسی طریقے سے ایک صاحب عرصاد خان ان کا سوال ہے انائرہ نام کے معنی کیا ہے اور زوران نام کے کیا معنی ہے مفتی صاحب پلیز جلدی بتا دیجئے انائرہ نام یہ علیف کے ساتھ لگا کر کہیں نہیں مل پایا ہے انائرہ کے بجائے آپ نائرہ نام رکھیں صرف نون کے ساتھ لگائیں نائرہ اس کے معنی آتے ہیں روشن اور اسی طریقے سے آگ آگ کا شولہ تو یہ انائرہ نام مناسب نہیں ہے نائرہ آپ رکھ سکتے ہیں جو روشنی کے اعتبار سے جو معنی کے اعتبار سے نام ہیں زوران زوران یہ زور کا تفنیہ ہے اور زوران زور کے معنی آتے ہیں سردار زوران کے معنی آئیں گے دو سردار تو زوران نام رکھ سکتے ہیں کوئی خرابی نہیں ہے ایک صاحب اس واحد محمود ان کا سوال ہے زائشہ نام رکھنا کیسا ہے زائشہ یہ نام رکھ سکتے ہیں زائشہ کے معنی آتے ہیں ذاتی بیشی افزائش تو زائشہ نام رکھتے میں کوئی خرابی نہیں ہے یہ ہم رکھ سکتے ہیں اس طریقے سے ایک صاحب ارمان احمد ان کا سوال ہے سلام علیکم ریاض کے معنی کیا ہوں گے علیکم السلام ورحمت اللہ ریاض ریاض اس کے ایک معنی تو آتے ہیں کسی چیز کے لیے مشقت کرنا یسے کسی چیز کے لیے ہم ریاست کرتے ہیں ریاست یعنی مشقت اٹھانا کسی کام کے لیے اور ایک معنی اس کے آتے ہیں باغی چاکے تو ریاض نام معنی کے تباہ صحیح رکھ سکتے ہیں اسی طریقے سے ایک صاحب کا سوال ہے السلام علیکم مفتی صاحب کیا ہیس کی حالت میں نکاح کرنا جائز ہے علیکم السلام ورحمت اللہ ہیس کی حالت میں یہ نکاح جائز ہے کر سکتے ہیں لیکن اس میں اس چیز کا خیال لکھیں گے کہ ہیس کی حالت میں دو گواہوں کی موجودگی میں اگر اجابہ قبول ہو رہا ہے تو نکاح تو ہو جائے گا لیکن ہیس کے ایام میں رخصتی کرنا یہ احتیاط کے خلاف ہے ہیس کے ایام میں رخصتی نہیں کرنی چاہئے لیکن اگر کسی کی رخصتی ہو گئی ہیس کی حالت ہی میں تھی اور اس کی رخصتی ہو گئی تو اب شوہر کی یہ ذمہ داری ہے کہ جب تک وہ اس کے جو حیز کے اور مہواری کے دین وہ ختم نہ ہو جائے اس وقت تک اس سے ہم بستری نہ کریں کیونکہ حیز کی حالت میں جمع کرنا ہم بستری کرنا نجائز ہے اور حرام ہے قرآن کے اندر اس سے بلکل منع کیا گیا ہے بیسرونکہ المحیز قل ہوا اذن فاتذرون نصاف المحیز کہ یہ حیز جو ہے گنگی ہے اور عورتوں سے اس گنگی کے زمانے میں دور رہو اور جب تک وہ پاک نہ ہو جائے تب تک ان کے قریب بھی مج جاؤ اور اگر شوہر کو نہیں معلوم تو بیوی کو اس کو بتلا دینا چاہیے بیوی کی ذمہ داری ہے اپنے شوہر کو بتلا دیجئے کہ میں جو ہوں اسے پیریڈز کی حالت میں ہوں اور اس حالت میں جو ہے ہم بستری کرنا یہ درست نہیں ہے یہ آپ کے جو کمنٹس میں نے محفوظ کی تھی آپ کے کمنٹس کے آپ کے سوالات کے جواب ہیں جن لوگوں کے جواب نہیں آئے ہیں وہ دوبارہ سوال کر لیں انشاءاللہ آپ کے سوال کا دوبارہ جواب دی دیا جائے گا فقط واللہ خوالہ